ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں یار آپ بہت اچھے ہوں گے بڑیا ہوں گے جی میں بھی اچھا ہوں بس آپ کا اشیرواد ہے اچھا دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچ ہے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا بھارت دیش ہے وہ ارتھ ویوستہ میں چین کی برابری نہیں کر پا رہے ہیں آخر کیوں ہم چین کو پیچھے نہیں چھوڑ پا رہے ہیں چین کیوں اور کیسے بھارت سے کوسو آگے نکل رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے ریزن ہم سوچئے چین کے لوگ اپنے دیش میں ہر وہ چیز تیار کرتے ہیں دوستو جو ہماری ضرورت ہوتی ہیں اور پھر وہ اس پرڈکٹ کو انڈین مارکٹ میں بیش دیتے ہیں کیا اس کے پیچھے صرف بھارت کی سرکار ذمہ دار ہے یا ذمہ دار ہیں ساتھ میں ہم اور آپ بھی جی ہاں سوچئے دیکھیں دوستو آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ ایک سمائے میں بھارت چین سے پرتیو اکتی آئے کے معاملے میں بہت آگئے تھا جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا میں بات کر رہا ہوں 1978 کی جب چین نے آرثک صدار کے شروعات کی توہاں پرتیو اکتی آئے ایک سو پچپن امریکی ڈالر تھی جبکہ بھارت کی پرتیو اکتی آئے تب تھی دو سو دس ڈالر لیکن آج تصویر پوری طرح سے بدل چکی ہے ایک اکٹوبر دوہزار انیس کو چین میں کمیونسٹ شاسن کے ستر سال پورے ہوئے ان ستر سالوں میں چین نے بہت سارے اتار چڑھاو دیکھے لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ چالیس سال پہلے کا چین بھارت سے کہیں زیادہ قریب تھا اس کی آرثک حالت بہت زیادہ خراب ہوا کرتی تھی پیوستھائیں ہلی ہوئی تھی دیش میں قریبی تھی اور بڑی آبادی بہت برے حال میں رہتی تھی دوستو ورلڈ بینک کی ریپورٹ یہ بات کہتی ہے کہ اس سمیہ چین بھارت سے 26 فیززی زیادہ قریب تھا لیکن 1978 کے بعد چین میں تیزی سے بدلہ آوانے لگا اب وہ دنیا کی سیکنڈ بک ایکانومی آف تی ورلڈ بن چکا ہے چین کے لوگ بھارت سے پانچ گنا زیادہ امیر ہو چکے ہیں ساتھ میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے انسار 1978 کے بعد چین نے ایک ساتھ کئی ساری فیلڈز میں صدھار کے پروگرام شروع کیے اس کے تحت چین نے جہاں ایک طرف اتپادن اور ادیوگ دھندوں میں وکاس کا کام تیز سے شروع کیا تو ہی دوسری طرف بھومی صدھار شکشہ ویوستہ میں وستار اور جنسنکھیا نیانتران کے قدم بھی اٹھائے اور اس طرح چین کی سرکار نے بہت سارے ٹھوس قدم اٹھائے لیکن چلیے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتے ہیں کہ کیسے چین بنا دنیا کا سب سے مہا شکتی شالی دیش 18 دسمبر 1978 میں ہوا چین کا نیا جن دوستو یہ دن چین کے دہاز میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس دن چین کے پرمک نیتا ڈینگ شاپنگ نے جواب دیا بیجنگ میں اس دن کمیونسٹ پارٹی کی میٹنگ میں ان کے وکاس شیل پروگرام اور آردھک صدھاروں کو لاغو کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس طرح اس دن ایک الگ چین کا جن ہوا یہ پورے چین کے دیش کے لیے دوسری کرانتی تھی ڈینگ خود کو لو پروفائل میں رکھتے تھے لیکن ان کا پورا دھیان چین کے نیتاؤں نے کینڈرین ینترن والے نیترت پر زور دیا جس کی وجہ سے اسطھانی سرکار نیجی کمپنیا اور ویدیشی نویشکوں کے بیچ بڑھیا تالمیل بنا چین کے بازار سامانوں سے بھر ہوئے نظر آتے ہیں اور آج چین کی جی ڈی پی آسمان چھو رہی ہے چین کے بازاروں میں دنیا کے سب سے بہترین لکشری سامان بیچے جاتے ہیں آج کی تاریخ میں چین دنیا کا وہ دیش ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے جی ڈی پی کے آکار کے ماملے میں یہ دوسرا سب سے بڑا دیش ہے دوستوں پہلے نمبر پر ہے امریکہ جبکہ ویدیشی نویشکوں کو آکرشت کرنے میں دنیا میں تیسری نمبر پر چین ہے زی جنپنگ نے چین کی ارث ویبستہ کو اور پربھاوی بنانے کے لیے منفیکشرنگ کے ماملے میں سپر پاور بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ڈینگ کی نیتیوں کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں جن میں ارث ویبستہ کو کھولنا اور آرثک صدھار جیسے قدم شامل ہیں اس کے لیے اس نے وشیش آرثک شیطروں کا نرمان کیا وشیش آرثک شیطر کے لیے چین نے دکشنی تٹیے پرانتوں کو چنا چین کا جو ویدیشی ویپار ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے دوہزار انیس تک وہ ویدیشی ویپار کے ماملے میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے دوستو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں 1978 میں چین نے پورے سال میں جتنا ویپار کیا تھا اب وہ اتنا صرف دو دن میں کر لیتا ہے یس دو دنوں میں صحیح سن رہے ہیں آپ وش 2019 کے آکڑوں کے نسار بھارت کی جیڈی پی 1.5 ٹریلین کے قریب تھی جبکہ چین کی جیڈی پی کی استحتی 60 ٹریلین ہے چین کی ارث ویبستہ ہم سے کم سے کم 4 گناہ زیادہ بڑھی ہے دوستو اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ چین اور تیزی سے بڑھ رہا ہے پر بھارت فیلحال ابھی چین کی برابری کرتا ہوا دور دور تک نظر نہیں آ رہا چین بھارت کی طلنا میں کہی زیادہ سامان کا اتپادن کرتا ہے آپ جانتے ہیں چین کی جو لیور ہے نا وہ بھارت کے طلنا میں 1.6 گناہ زیادہ اتپادن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دیش کے طور پر چین کی اتپادکتہ بھارت کے طلنا میں 60 فیزتی زیادہ ہے دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا بھارت کے آزاد ہونے کے دو سال بعد ہی پیپلز ریپبلک آف چائنا بنا تھا پچاس اور ساٹھ کے دشک میں بھارت جی ٹی پی اور پرتی وقتی آئے میں چین سے لگتار آگے رہا لیکن آج بھارت کی ارتھ ویوستہ دو ٹریلینڈ ڈالرز کی ہے اور چین کی نو ٹریلینڈ ڈالر ہے دوستو چین کیسے دوسری دیشوں میں جا کر ان کا بزنس ہتھی آ لیتا ہے اس کا سب سے بڑیا ایکزیمپل ہے دیپاوالی اب آپ دیکھیں گے تو دیپاوالی کی رات دیئے نہیں جگمک آتے ہر طرف جگمک کرتی ہے بجلی کی لڑیاں آپ دیکھتے ہیں جھالر وگر آپ کو دیکھ جاتی ہے چائنیز آتی ہیں یہ ساری کی ساری چین میں بنتی ہے آتش بازی کا سامان بھی چین سے آنے لگائے اور یہاں تک کی گنیش لکشمی کی مورتیاں بھی دیپاوالی میں ہماری لکشمی پوجن سے چین کا یو شہر اتنا ہی خوشحال ہوتا ہے اس شہر کا لوگ صرف دیپاوالی کا سامانی نہیں بناتے بلکہ ہولی کی پچکاریاں بنا کر بھی بھارت تھشتے ہیں دوستو چین دنیا کا سب سے بڑا تھوک بازار ہے جس میں ہے قریب ساڑے سات لاکھ دکانیں ییس اور تو اور ان دکانوں میں سکھ گروہوں کے شب کی کتابیں بھی مل جاتی ہیں یہاں قرآن شریف کے آیتیں بھی ملتی ہیں اور سنٹا فلاس بھی چین میں دھندے کا ایک ہی فارمیلہ ہے وہ کوئی بھی سودا نہیں چھوڑتے اور کسی بھی سودے میں نقصان نہیں اٹھاتے وہ ہر ریٹ کا مال بناتے ہیں اچھا بھی اور سستا بھی اور اس کے ساتھ ہی گھٹیا بھی یہی وجہ ہے کہ دو ہزار گیرہ میں قریب چالیس ہزار بھارتی بزنسمن یہاں آئے جبکہ دو ہزار تیرہ میں تین لاکھ ساٹھ ہزار بھارتی نے دنیا بھر کے بیپاری یہاں پہنچ رہے ہیں بھارت سے یہاں آنے والے بزنسمنز کی سنکھیا اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایک پوری سڑک انڈین ریسٹران اور ہٹیل سے بھری ہوئی ہے چین نے پہلے فیکٹریہ بنائی پھر اتپاد کو بیشنے کی یہ ویوستہ کی اب ان پوٹروں کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور فیکٹری مالکوں کو بھی خریددار ڈھونڈنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے دوستوں لیکن ویپاریوں کی سنکھیا جو ہے وہ لگتار پڑھ رہی ہے اور بھارت جیسے دیشوں میں اتپادن کم ہو رہا ہے یہی چین کی سوچ تھی یہ وہ شہر چین کے وکاس کی پوری کہانی بتاتا ہے دوستو چین نے ویدیشی نویش کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اور سپیشل ایکنومک زون بنانے کا فیصلہ کیا یہ ایکنومک زون چین کے وکاس میں ترپ کا پتہ ثابت ہوئے بھارت کی طرح نہ تو اس کا پرستاف کہیں سانسدیہ کسی سانسدیہ سمیتی میں اٹھکا اور نہ ہی اس کے لیے بھومی ادھکرہن کی کوئی سمجھ سیاہ آڑے آئی بجاڑے ہوئے لوگوں کے پنرواز کے بارے میں اکثر سوچا ہی نہیں چاہتا بیجنگ اولمپک سے پہلے شہر کے آس پاس سیکلو گاؤں کو رات و رات ہٹائے گیا چین کے وکاس کا یہ دوسرا پہلو ہے جس میں ویرود اور بحث کی کوئی گنزائش نہیں ہے یہاں تک کہ بھارت کے کئی بزنس میلس نے وہاں اپنی فیکٹرییاں چلائی ہیں چین سرکار نے اپنے سب سے چرچت باندھ کو بنانے کا اعلان 1994 میں کیا تھا اور چار جولائی 2012 کو اس پر یوزنہ سے بجلی پیدا ہونی شروع ہو گئی اس کے لیے تیرہ بڑے شہر 140 گز پہ اور 1600 گاؤں خالی کروا دیئے گئے اس کے نرمار کے دوران پریورنر سے جوڑے سوالوں کو درکنار کر دیا گیا جبکہ بھارت میں نرمدہ باندھ بنانی کی پرکریہ شروع ہوئی تھی 1979 میں اور کام پورا کب ہوا 2006 میں اس دوران باندھ کی اچھائی ہوا جگہ کے سوالوں کو لے کر لگتار کام رکھتا رہا دوستو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوا کہ آخر کار چین بھارت سے آ کے کیوں نکلا تو چلی اب بات کرتے ہیں اس پر یہاں پھر اس کے پیچھے کے ایک وجہ وہاں کی لیبر مانی جاتی ہے اردھ شاستری سے ہیومن کپٹل کہتے ہیں 1980 میں جب چین نے آردھک بدلاف شروع کیے تو وہاں کی ساکشرتہ قریب 65 فیزتی تھی اور اتنا انہیں ایڈوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ کام میں بھی چین کی مہلاؤں کی بھاگیداری 74 فیزتی ہے جو کہ بھارت میں صرف 34% ہے نویشکوں کے لیے اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ یہاں نہ تو ہرطال ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی یونین بازی یہ حال اس دیش میں ہے جہاں کمیونسٹ پارٹی کی سرکار ہے یہاں کے بہت سو شرم کانون نویشکوں کے لیے نرم ہے دوشرمی کو کے لیے سکت مانو وکاز کے سبی پیمانوں پر چین نے پچھلے کچھ سال میں کافی ترقی کی ہے دوستوں انہیں نیام قائدوں کی وجہ سے چین دنیا بھر کے آج فیکٹری بن چکا ہے کچھ لوگ چین اور بھارت کی تلنا کو الگ ڈھنگ سے دیکھتے ہیں اور کئی لوگ کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کا لوگتندر اس کی سب سے بڑی پونچی ہے آج نہیں تو کل لوگتندر کے سہارے بھارت چین سے آگے نکل سکتا ہے حالکہ یہ نہیں ہے کہ چین کی اپنی کوئی بڑی سمسیا نہیں ہے یہاں جنتہ کے پاس بہت سیمیت آزادی ہے لوگ اپنی پسند کا نیترت تو نہیں چن سکتے ہیں نشپکش نیای پالی کا جیسی کوئی چیز چین میں نہیں ہے چین میں پلیوشن لگتار پڑ رہا ہے اور اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی جا سکتی لیکن اس سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین سے سیکھنے لائق کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز کے دوستو دو پہلو ہوتے ہیں ایک پوزیٹیف ایک نیگٹیف کوشش کیجئے ہر چیز سے اس کی کچھ پوزیٹیف چیزیں سیکھنے کی دوستو ہمارے دیش اور یہاں کے لوگ اگر چاہیں تو کسی بھی دیش کو بیٹ کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی سمسیا جو ہے وہ ہے ہماری شارٹ ٹم بینیفٹ منٹیلیٹی ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے لوگ کو دیش سے پہلے اپنے فائدے نظر آتے ہیں اگر یہی منٹیلیٹی آگے بھی چلتی رہینا تو پھر جو حال آج ہے وہی حال کل بھی رہے گا کچھ نہیں بدل سکتا اور اگر بدلاو لانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ میں بدلاو لانا ہوگا اس دیش کے بارے میں سوچنا ہوگا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ 1978 میں جب چین نے آرکھک صدھار کی شروعات کی تو وہاں پرتی ویکتی آئے 155 امریکی ڈالرز تھی جو کہ میں آپ کو سب سے اوپر بتا چکا ہوں پہلے اور بھارت کی آئے پرتی ویکتی اس ٹائم تھی 210 ڈالرز اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہم یہاں پر اپنے دیش کو نیچا نہیں دکھا رہے ہیں بس ان کمیوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے سن کر سمجھ کر ہم آگے پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو آج ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو چین نہیں کر سکتا سوچ بدلو دیش خود با خود بدل جائے گا دوستو آپ کے حساب سے ہمیں چین سے آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے تاکہ دیش کا ہر ناگریک ایک بہتر بھارت بنانے کے لیے صرف سرکار کو دوشی ٹھہرانے کے بجائے اپنا بھی یوگ دانتے ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو آنے والی نالجیبل ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکشنز آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں ہم ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں till then با بائی ٹھیک کیر